سلام ہم اسے ہمینہ بھاسد تو آج ہم کر رہے ہیں ریویو ایکسرسائز فور ہمارا چپٹر فور کمپلیٹ ہو گیا ہے تو آج ہم ریویو کر رہے ہیں ریویو کا جو فرسٹ کوئسن ہوتا ہے وہ ہے ایم سی کیوز ایم سی کیوز کے بارے میں میں سب سے پہلے آپ کو بتا دیتی ہوں ایم سی کیوز کیا ہوتا ہے آپ کے پاس کوئسن دیا ہوا ہوتا ہے اور چار آپشن نیچے لکھے ہوئے ہوتے ہیں ان چار آپشن میں آپ نے دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ کا رائٹ آنسر کونس ہے تو اس آنسر پہ آپ نے ٹک لگا لینا ہوتا ہے یا سرکل لگا لینا ہوتا ہے وہ آپ کے ایم سی کیوز ہوتے ہیں یعنی کہ ملٹیپل چوائس کوئسن ملٹیپل چوائس کوئسن آپ کے پاس ہوتے ہیں یعنی کہ چار آپ کے پاس ملٹیپل چوائسز ہوتے ہیں ان چوائسز میں سے آپ نے دیکھنا ہوتا ہے کہ کونس چوائس آپ کے پاس صحیح ہے اس پہ آپ نے ٹک لگانا ہوتا ہے تو یہاں میں نے کوسن نمبر ون لکھا ہویا ہے کوسن نمبر ون کے ٹوٹل آٹھ پارٹ ہیں جو میں نے لکھے ہوئے ہیں میں نے نیچے چار اپشن نہیں لکھے اس لیے نہیں لکھے کیونکہ آپ کی تیاری اتنی اچھی ہونی چاہیے کہ آپ کو چار اپشن نہیں دیکھنے چاہیے آپ کوسن پڑھو آپ کو آنسر دماغ میں آ جانا چاہیے اس کے بعد آپ دیکھو کہ آپ کے پاس وہ جو چار اپشن دیئے ہوئے ہیں وہ کیا ہیں اگر جو اپشن آپ کے دماغ میں آئے ہے اگر وہ ان چار اپشن میں ہو تو آپ ان اپشن میں وہی اپشن جو آپ کے دماغ میں آئے ہے اس کو سلیکٹ کر کے اس کو ٹک کر دو یا سرکل لگا دو ٹھیک ہے کیونکہ اگر آپ پہلے چار اپشن دیکھو گے تو آپ کنفیوز ہو جاؤ گے اور آپ نے کنفیوز نہیں ہونا تو اس لیے آپ پہلے چار اپشن نہ دیکھو آپ پہلے کوسن پڑھ لو کوسن پڑھنے کے بعد جو بات آپ کے دماغ میں آئے جو بات آپ کے مائٹ میں آئے وہ آپ اپنے دماغ میں رکھ لو پھر چار آپشن دیکھو ان چار آپشن میں وہی بات جو آپ کے دماغ میں آئی ہے اگر وہ ہے تو اس پہ آپ ٹک لگا دو یا سرکل لگا دو آپ جو کوسن نمبر ون کا فرسٹ پارٹ ہے وہ ہے فور ایکس پلس تھری وائی مائنس ٹو ایز این آلجیبریک آپ دیکھیں آپ بک میں دیکھ لیں ریویو ایکسرسائز فور نکال لیں آپ کے پاس جو پنجاب بورڈ ہے پنجاب بورڈ کی بک ہے نائت کلاس کی اس کی ریویو ایکسرسائز فور نکال لیں تو آپ دیکھیں گے اس کا جو کوسن نمبر ون ہے ایم سی کیوز کا جو فرسٹ پارٹ ہے وہ یہی ہے فور ایکس پلس تھری وائی مائنس ٹو ایز این آلجیبریک ایلجیبریک یہ کیا ہے یہ اب آپ نے دیکھنا ہے آپ آپشن کو نہ دیکھو آپشن دیئے ہوئے ہیں آپشن میں آپ کے پاس سنٹینس بھی دیا ہوئے ہیں ایکیوشن بھی دیا ہوئے ہیں ان ایکیوشن بھی دیا ہوئے ہیں اور ایکسپریشن بھی دیا ہوئے ہیں اب ان چار میں آپ نے ایک آپشن سیلیکٹ کرنا ہے لیکن آپ دیکھو کہ 4x plus 3y minus 2 ایکیوشن ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا ہے ایکیوشن میں ضروری ہوتا ہے کہ جو آپ کا value لکھی ہوئی ہو اس کے بیچ میں یا کہیں پہ equal کا سائن ہو ٹھیک ہے بیچ میں equal کا سائن ہو تو یہاں کہیں پہ equal کا سائن نظر آ رہا ہے بیچ میں یہاں plus ہے اور یہاں minus ہے تو equal کا سائن نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے یہ ایکیوشن نہیں ہو سکتی اور ان ایکیوشن کا ایک آپشن ہے ان ایکیوشن بھی نہیں ہو سکتی ان ایکیوشن کے لیے بھی شرط ہے کہ آپ کے پاس less than greater than یا less than کا سائن لگا ہوا یہاں less than یا greater than کا سائن نہیں لگا ہوا تو ان ایکیوشن والا option بھی wrong option ہے اس کے علاوہ sentence کا option ہے وہ بھی wrong ہے یہ sentence نہیں ہے اگر آپ نے میرے ساتھ chapter 4 کیا ہے تو آپ کو یقیناً پتا ہو گا ہے کہ یہ کیا ہے یہ ہے 4x plus 3y minus 2 is an algebraic expression اس کو کیا کہتے ہیں algebraic expression آپ کا جو answer ہے وہ کیا ہے algebraic expression جو ہمارا chapter ہے وہ بھی algebraic expression and algebraic formulas کا chapter ہے تو یہ جب 4x 3y یعنی اس طرح کے آپ کے پاس دیئے ہوئے اور بیچ میں plus minus کا سائن ہو تو وہ ہمارا algebraic expression ہوتا ہے ٹھیک ہے تو part 1 ہو گیا ہے اب ہم part 2 کو دیکھتے ہیں 4x4 plus 2x2y degree اب اس کے ہم نے degree دیکھنی ہے یہ ہمارے پاس value دی ہوئی ہے یہ ہمارے پاس algebraic expression دیا ہوئے ہیں اس شکل کی جو ہوتی ہیں یہ تمام کے تمام algebraic expressions ہوتی ہیں تو یہ ہمارے پاس جو algebraic expression دیا ہوئے ہیں اس میں دیکھیں degree کیا ہے یاد رکھیں degree جو ہوتی ہے وہ ہمیشہ جو بڑی power ہوتی ہے variable جو دیا ہوئے ہوتے ہیں اس کی جو سب سے higher power ہوتی ہے higher degree ہوتی ہے تو وہ ہم degree mention کرتے ہیں دیکھیں یہاں y کی power کیا ہے یہاں y کی power 1 ہے جب کچھ show نہیں ہو رہا ہوتا تو وہ power 1 ہوتی ہے یہاں power کیا ہے یہاں power 2 ہے اب یہاں power کیا ہے یہاں power 4 ہے تو سب سے بڑی power کیا ہو گئی سب سے بڑی degree کیا ہو گئی وہ 4 ہو گئی تو اس الگبرک ایکسپریشن کی جو ڈگری ہے وہ کیا ہے وہ فور ہے دیکھیں آپ کے پاس دماغ میں آپ کے انسر آگیا ہے کہ اس کی ڈگری فور ہے اس کے بعد آپ جو چار اپشن دیئے ہوں ہیں بک میں آپ اس کو دیکھو تو اس میں فور بھی میشن ہوگا کسی اپشن میں جہاں فور اپشن لکھا ہوا ہوگا اس کو آپ سر کا لگا لو یا ٹک لگا لو تو آپ کا انسر صحیح ہو گیا تو پیپر میں بھی اگر آپ ایسے ہی کرتے ہو آپ پہلے اپشن نہ دیکھو کوسن دیکھو اس کے بعد دماغ میں دیکھو کہ ہمارے پاس کیا جواب دماغ میں آ رہا ہے مائیڈ میں کیا جواب فور ہی آ رہا ہے تو وی آپ چار اپشن میں دیکھو وی آپ کے پاس جو دماغ میں آیا ہے نیچے اپشن کھڑا ہویا ہے تو اس پہ آپ ٹک لگا لو تو آپ کا ایک نمبر پکا ہو گیا پیپر کے حوالے سے بات کر رہی ہوں تو یہ اب آپ نے فور لگا لیا اب ہم کوسن نمبر ون کے تھرڈ پارٹ کو دیکھتے ہیں aq پلس bq کس کے ایکوال ہے آپ کو یہ فارمولا پتہ ہے اگر آپ نے چپٹر فور میرے ساتھ کیا ہے تو آپ کو یہ فارمولا پانی کی طرح یاد ہوگا کہ aq پلس bq is equal to a plus b اب یہ آپ نے یاد کرنے والا ہے اس میں سمجھانے والا کچھ نہیں ہے یہ آپ کا فارمولا ہے آپ نے یاد رکھنے ہے کہ aq پلس bq is equal to a plus b a square a b plus b square فارمولا ہے یہ آپ یاد کرنے والا ہے تو تھرڈ پارٹ بھی کوسن نمبر ون کا ہو گیا ہے اب ہم دیکھتے ہیں فورت پارٹ کو اب یہ ویلیو دی ہوئی ہے یہ کس کے ایکوال ہے آپ کو پتہ ہے آپ نے اس کو دیکھا یہ بڑا بڑھ ہے a پلس b into a minus b تو آپ کو فارمولا پتہ ہے کہ a پلس b into a minus b is equal to a square minus b square یہ آپ کو فارمولا پتہ ہے تو a square minus b square تو کیا ہو جائے گا 3 کا square minus square root 2 کا square جب آپ کے پاس objective ہوتا ہے تو وہ آپ کو rough page دیتے ہیں جب paper میں آپ paper دینے جاتے ہو تو آپ کو objective جب ملتا ہے تو 7 rough paper بھی ملتا ہے آپ مانگ سکتے ہو تو جب آپ لوگ ہیں تو اس پہ آپ ایسے ہی حل کر کے دیکھ لو جو آپ کے پاس answer ہے گا اس پہ آپ نے tick لگانا ہے ٹھیک ہے نا کیونکہ objective جو paper ہوتا ہے وہاں تو جگہ نہیں ہوتی آپ کو الگ page لینا پڑے گا آپ کی calculation کے لئے 3 کا square یعنی کیا ہوگی ہے 9 پھر minus یہ two square root سے cut گیا 2 اور یہاں کیا آگیا 7 ٹھیک ہے 9 minus 2 7 تو اب آپ کے پاس answer آگیا جو کہ ہے 7 آپ نے اس میں پورا یہ حل نہیں کرنا آپ نے صرف answer دیکھنا ہے اب جو چار option آپ کو given ہوں گے بک میں آپ دیکھو گے کہ وہاں 7 کا بھی option ہوگا جہاں آپ کے پاس 7 کا option ہو اے ہو بی ہو سی ہو یا ڈی ہو اگر جہاں 7 لگا ہوا ہوگا اس کو آپ کیا کر دوگے ٹک کر دوگے ٹھیک ہے اب ہم 5 پارٹ کو دیکھتے ہیں وہ کہتا ہے conjugate of a third a plus square root b conjugate کیسے لیتے ہیں میں نے آپ کو یہ بتایا ہے یہ جو میں نے آپ کو یہ کام کر کے دکھائی ہے یہ کام آپ نے بک میں نہیں کرنا یہ کام آپ نے پیپر میں بھی نہیں کرنا ہے یہ کام آپ نے کسی rough page پہ کرنا ہے سمجھنے کے لیے کہ ان کو ملٹی پلائے کرو تو آنسر کیا آتا ہے یہ کام نہیں کرنا ٹھیک ہے اسی طرح conjugate اس کا کیا ہوگا conjugate آپ کو پتہ ہے کہ آپ جو آپ کے پاس دو نمبر لکھے ہوئے ہوتے ہیں دو values ہوتے ہیں اس کے بیچ میں جو sign ہوتا ہے اس کو ہم change کر دیتے ہیں صرف یہ ہی ہوتا ہے یعنی کہ a minus square root b ہوگا اس کا conjugate یعنی ان دو نمبر کے بیچ میں plus کا sign ہے تو جب ہم conjugate لگاتے ہیں ایسے کر کے bar لگاتے ہیں تو جو بیچ میں sign ہوتا ہے وہ تبدیل ہو جاتا ہے اور یہاں plus ہے تو یہاں minus آگیا ٹھیک ہے اب ہم six part کو دیکھتے ہیں one over a minus b minus one over a plus b کس کے equal ہے اب اس کو بھی حل کرنے کے لیے آپ کو کسی page کی ضرورت ہوگی rough page کی کیونکہ آپ objective book میں تو حل نہیں کر سکتے نہ ہی paper میں جو آپ کو objective وہ دیں گے جو objective paper دیں گے اس پہ آپ حل نہیں کر سکتے تو آپ page پہ الگ سے rough کام کر لوگے کہ ان کا lcm لے لوگے یعنی کہ a minus b اور a plus b کا جب lcm لوگے تو a minus b divide ہو کے cut جائے گا اور اوپر کیا آئے گا وہ آئے گا a plus b جیسے lcm لیتے ہیں simple پھر بیٹ میں minus ہے تو minus آ جائے گا جب اس value کو اس value پہ divide کریں گے تو a plus b a plus b cut جائے گا باقی a minus b بچے گا a minus b کو آپ one سے multiply کروگے تو کیا آئے گا a minus b ایسے ہی ہے پھر آگے آپ کیا کروگے اس کو کھول لوگے a plus b پھر یہ minus a minus minus plus b اور نیچے کیا آ جائے گا a minus b a plus b a square minus b square جو فارمولہ ہے تو نیچے آ جائے گا a square minus b square اور یہ دیکھیں a a سے cut گیا آقا بعد جو answer آیا وہ کیا آیا to be over a square minus b square دیکھیں یہ سارا کام آپ نے رف میں کر لینا ہے رف پیج پہ کر لینا ہے آپ کے پاس answer آ چکے ہیں اب آپ کے پاس جو par 6 ہے اس میں دیا ہوا ہے یہ question اور چار option دی ہوں ہیں ان چار option جو دی ہوں گے وہ اس طرح کے ملتے جلتے option ہوں گے جہاں option پہ آپ کو یہ option نظر آئے گا یعنی کہ 2b over a square minus b square تو آپ اس option کو tick کر دو گیا ٹھیک ہے اسی طرح part 7 کو دیکھتے ہیں دیکھیں a square minus b square تو a square minus b square کیا ہوتا ہے بڑا بڑا ہوتا ہے a plus b اور a minus b اور a plus b نیچے ویسے کا ویسے کھڑا ہوا ہے دیکھیں a plus b اور a plus b تو اوپر نیچے ہے ایک numerator میں ہے ایک denominator میں ہے تو a plus b a plus b سے کینسل ہو جائے گا اور آپ کے پاس value بنے گی a minus b یہ والی اب a minus b بن گیا تو اسی طرح part 7 میں آپ دیکھو گے جو چار option آپ کے پاس given ہوں گے جہاں آپ کو a minus b کا option نظر آئے گا وہ a ہو b ہو c ہو یا d option ہو اس option پہ آپ کیا کر دو گے ٹک لگا دو گے یا سرکل لگا دو گے ٹھیک ہے اسی طرح ہم last part کو دیکھتے ہیں square root a plus square root b into square root a minus square root b تو اس کو ہم نے دیکھا تو ہمیں فارمولہ یاد آگیا a plus b into a minus b is equal to a square minus b square یہ فارمولہ ہمیں آتا ہے تو یہ دیکھیں یہ والی شکل یہ والی شکل سیم شکل ہے اس شکل میں ہے اور ہم نے اس میں convert کرنا ہے تو ہم کیا کریں گے square root a کا square minus square root b کا square یہ square square root سے کٹ گیا یہاں بھی square square root سے کٹ گیا آپ کے پاس جو answer آیا وہ آیا a minus b یہ سارا کام آپ نے rough page پہ کر لینا ہے اور جہاں option میں part 8 میں a, b, c اور d آپ کے پاس چار options ہوں گے ان چار option میں آپ دیکھو گے جہاں a minus b لگا ہوا ہوگا وہاں آپ کیا کر دوگے ٹک کر دوگے تو mcqs آپ کے complete ہو گئے یہ 8 نمبر کا جس نمبر کا مطلب ایک question ایک نمبر کا ہوتا ہے تو آپ نے تھوڑا سا دماغ لڑانا ہے confused نہیں ہونا کیونکہ جو آپ کے پاس چار options ہوتے ہیں وہ ملتے جلتے ہوتے ہیں تاکہ آپ confused ہو سکو لیکن آپ confused نہیں ہونا آپ نے الگ سے پہلے اپنا کام کر لینا ہے اس کے گا لینا ہے تو آپ کے نمبر پکے ہو گئے اب میں نے آپ کو آٹھ پارٹ کر رہے ہیں تو آٹھ پارٹ آٹھ نمبر آپ کے پکے ہو گئے اگر آپ اس طرح سے کرتے ہو تو م سی کیوز آپ کے کمپلیٹ ہو گئے ہیں کوئسا نمبر ون آپ کا کمپلیٹ ہو گیا آپ چلتے ہیں کہ آپ کی تیاری اچھے ہو جائے اگر اس طرح کے fill in the blanks آپ کے mc کیوز میں آجائیں تو آپ کو آتے ہوں ٹھیک ہے کوئسا نمبر 2 کا جو پارٹ ہے وہ ہے ڈگری ایک پولینومیل کی x square y square plus 3 x y plus y کی ڈگری کیا ہوگی دیکھیں یہ اور یہ جو plus ہے یہ الگ کر رہے اب first term second term اور third term میں آپ نے دیکھنا ہے کہ جو power بنتی ہے وہ کتنی بنتی ہے دیکھیں اس میں x کی power 2 ہے اور y کی power 2 ہے تو کتنی power بن گئی total 4 power بن گئی add کر کے کیونکہ ہم جب power دیکھتے ہیں polynomial کی یا اس expression کی degree ہے اب یہاں دیکھیں یہاں power 1 ہے 1 plus 1 یہاں power جو degree ہو گئی وہ 2 ہو گئی یہاں جو power ہے یہاں 3 ہے تو یہاں 3 ہے تو اس کا مطلب ہے کیونکہ یہاں y use ہو ہو ہے x نہیں use ہو تو یہاں 3 ہے x x y 2 دونوں use ہوئے ہیں یہاں بھی power بن ہے 1 plus 1 2 یہاں x y x 2 y 2 4 تو آپ دیکھیں 2 3 اور 4 میں سب سے بڑی power 4 ہے تو اس کا مطلب ہے کہ degree جو ہے وہ اس polynomial کی جو degree ہوگی وہ کیا ہوگی وہ 4 ہوگی ٹھیک ہے تو آپ نے کہاں لکھ لینگز میں کیا لکھنا ہے 4 لکھ لینا ٹھیک ہے کہ اس جو polynomial دیا ہوئے اس degree 4 ہے میں نے آپ کو بتا دی کیسے 4 ہے ٹھیک ہے x square minus 4 تو آپ پر دیکھو گے a square minus b square اس کو ہم حل کر لیتے ہیں آپ نے حل نہیں کرنا آپ صرف page پہ خالی پیج پہ رف پیج پہ حل کرنا ہے اور جو answer آنے وہ اپنے book میں لکھ نا ہے اگر ہم اس کو حل کریں تو x square کو ایسے ہم لکھیں گے ایسے ہی لکھ لیں گے a square minus b square کیا ایک plus b اور a minus b تو ایک کس کے برابر ہوگا x plus 2 اور x minus 2 تو آپ نے blank میں لکھ دینا x plus 2 اور x minus 2 ٹھیک ہے جو third part ہے x cube plus 1 اور x cube برابر x plus 1 اور x کے یہاں آپ کو فارمولہ یاد ہونا چاہیے جو کہ a cube plus b cube is equal to a plus b a square minus a b plus b square تو یہ فارمولہ آپ کو یاد ہونا چاہیے یہ شکل ہمارے پاس دی ہوئی ہے ہم نے یہ شکل بنانی ہے یہ value بھی ہمارے پاس given ہے a plus b بھی دیا ہو ہے دیکھیں پلانکس میں ہم لکھیں گے a square یعنی x square پھر ہے minus a b x اور b square ابھی ہم blanks میں نہیں لکھ رہے ابھی ہم حل کر رہے ہیں plus b square b b ہمارے پاس 1 over x تو وہ آ جائے گا 1 over x square ایسے ہی ہے تو x x x x سے cut جائے گا ٹھیک ہے تو اب ہمارے پاس یہاں کیا آ جائے گا یہاں آ جائے گا minus 1 اور یہ آپ کے blanks میں لکھا ہو ہے ٹھیک ہے نا آپ نے جو blanks میں لکھنا ہے x square minus 1 اور plus 1 over x square میں نے minus 1 کہاں سے آیا وہ میں نے آپ کو cut کے دکھا دیا minus a b ہے تو a ہمارے پاس x ہے اور b ہمارے پاس 1 over x ہے تو اور plus یہاں کیا آئے گا کہ اس کا square تو یہ آپ نے کر لیا ہے ہم نے جو chapter 4 کیا ہم نے اس طرح کے بہت سارے کوسنس گئے ہیں تو آپ کو پتہ ہوگا کہ یہاں ہم نے لکھنا ہے a minus b whole square a plus b square plus a minus b whole square برابر ہوتا 2 a square plus b square یہ میں نے آپ کو پچھلے chapter 4 میں کروا چکی ہوں پچھلی exercises میں پھر بھی اگر آپ کہتے ہو تو میں آپ کروا کے دکھا دیتی ہوں a plus b square plus b square plus 2 a b ایسے ہی آئے گا پلس a square plus b square minus 2 a b ایسے ہی گا 2 a b 2 a b سے کٹ جائے گا کیونکہ وہ plus میں ہے وہ minus میں ہے تو یہ کیا بن جائے گا 2 a square plus 2 b square تو اس میں 2 ہم common لے لیں تو کیا آجائے 2 into a square plus b square 2 into a square plus b square دیکھائے نا ہم نے برابر ہے a plus b square plus یہ آپ نے blank میں لکھنا ہے a minus b square اس طرح ہم 5th part دیکھتے ہیں وہ a minus b square یہاں فارمول آپ لگ ہوگے a minus b square is equal to a square plus b square minus 2 a b اس فارمول کے ذریعے آپ حل کروگے تو آپ کے پاس جو answer آئے گا بلینک میں وہ آئے گا x square plus b square یعنی plus 1 over x square minus 2 a b a b a x x سے کر جائے گا آئے گا minus 2 ٹھیک ہے نا اس فارمول کے ذریعے ہم نے اس کو حل کر لیا اس طرح part 6 کو دیکھیں order of 3 x اب یہ تو بہت easy question ہے آپ کو پتہ ہے یہ جو order ہوتا ہے وہ یہاں لکھا ہوتا ہے تو اس کا order کیا ہوگا وہ 3 ہوگا تو آپ نے blank میں 3 لکھ لینا ہے اب اس کو ریشنلائز کرنا اس کو ریشنلائز کر کے دیکھ لیتے ہیں multiply کریں گے multiply کریں گے دیکھیں multiply کیسے کرتے ہیں rationalize کے لیے جو نیچے value دی ہوتی ہے اس سے multiply کرتے ہیں یہاں minus کا sign ہے تو plus کا sign آ جائے گا 2 plus square root 3 plus کیوں لگاتے ہیں اوپر بھی value plus میں لگا یا نیچے value plus میں لگا یا same value لگا یا تاکہ balance اور یہاں formula لگیں a minus b a plus b is equal to a square minus b square یعنی 2 کا square minus square root 3 کا square یہ square root سے cut جائے 2 square 4 بنے گا تو آپ کے پاس 2 plus square root 3 کیونکہ یہ 2 کا square بنے 4 بن 1 اور denominator میں 1 ہو تو اس کو ہم show نہیں کرتے تو آپ کے پاس blank میں لکھو گے 2 plus square root 3 اس کی جگہ پہ یہ آپ کا answer ہے 7th part کا اوکی کوسر نمبر 2 بھی آپ کا complete ہو گی ہے اب ہم چلتے ہیں کوسر نمبر 3 کی طرف اب ہم کر رہے ہیں کوسر نمبر 3 کوسر نمبر 3 میں اس نے x plus 1 over x کی value دے دی ہے اور کہا x square plus 1 over x square بھی نکال اور x 4 plus 1 over x 4 بھی نکال اب یہ آپ کے پاس given ہے تو آپ کیا کر لگے دونوں طرف square لے لوگے یہ نکالنے سکیئر لے لیا یہاں بھی سکیئر لے لیا اور اس طرح بھی سکیئر لے لیا یہاں ہم فارمولہ لگیں گے a plus b whole square آپ کو پتہ ہے a plus b whole square is equal to a square plus b square plus 2 a b ایسے ہی ہے تو اب ہم کیا کریں گے تو یہ شکل ہمارے پاس given ہے ہم نے اس کو اس میں convert کرنا ہے تو کیا کریں گے x کا square آ جائے گا plus one over x square آ جائے گا b square plus 2 a b plus 2 x a یعنی b ہمارے پاس 1 over x یہ ہمارے پاس آ گیا اس کا فارمولہ یہ شکل ہے ہمارے پاس ہم نے اس 1 over x square اور یہاں کے آ جائے گا 9 یہ دیکھیں کٹ گیا بقی 1 بچہ 2 کو 1 سے ملٹیپلائی کیا تو 2 بنا 2 plus 2 جب برابر اس طرف جائے گا تو minus 2 ہو جائے گا یہ minus 2 بچہ تھا اس کو ہم اس طرف لے کے تو یہ minus 2 ہو گیا تو x square یہ ہمارے پاس نکل چکا ہے اب ہم نکالتے ہیں x4 plus 1 over x4 دیکھیں یہ نکلا ہویا اس کا پھر سے یہی کام کریں گے سکیئر لیں گے تو اب ہم یہ والا part کر رہے ہیں x square plus 1 over x square کی جگہ پہ ہمارے پاس 7 نکلا ہے یہ والا یہ میں لکھ لیا اس کے دونوں طرف ہم کیا لے لیں گے square لے لیں گے تاکہ ہمارا 4 بن جائے یہاں پھر یہ والا فارمولہ لگائیں گے a square plus b square plus b تو x square کی جگہ x4 آ جائے گا کیونکہ 2 پہلے موجود ہے جب x square کا دیکھیں x square کا جب آپ square لوگے کیونکہ a کا square لینا a ہمارے پاس x square تو x square کا square لوگے تو x کو 2 کو 2 سے multiply کریں گے تو وہ 4 ہی بنے گا اس لیے میں نے x4 لکھا ہے 1 over x square اس کا ہم square لیں گے تو کیا ہو جائے گا 1 over x 4 پھر کیا ہے plus 2 a b plus 2 a ہمارے پاس x square ہے اور b ہمارے پاس x square 1 over x square تو x square 1 over x square سے cut جائے گا جیسے یہاں cut گیا ہے تو plus 2 بنے گا 7 square کیا ہوتا ہے وہ 49 ہوتا ہے تو x4 plus 1 over x 4 ویسے 49 minus 2 2 جب اتھر جائے گا تو کیا ہو جائے گا minus 2 ہو جائے 49 minus 2 کیا بنے 47 بنے گا تو x4 plus 1 over x4 کی value نکلی جو تو question number 3 میں اس نے question دیا ہوتا ہے ہم نے 2 values نکال نہیں تھی پہلی value ہمارے پاس 7 نکلی ہے اور دوسری value 47 نکلی ہے اور یہ آپ کا answer آگیا ہے جو question number 4 ہے وہ same to same ایسے ہی ہے x plus 1 over x value دی ہوئی ہے question number 4 x minus 1 over x value دی ہوئی ہے اور پھر آپ نے یہ 2 values نکال لی ہیں آپ ایسے کہ ایسے کر کے نکال لگے بہت easy question ہے تو اوکے اب ہم چلتے ہیں question number 5 کی طرف اب ہم کر رہے ہیں question number 5 question number 5 میں ہمیں 2 values given ہیں اور 2 values ہم نے نکال نی ہے دیکھیں یہ 2 values ہمیں given ہے ایک یہ value اور ایک یہ value ہمیں question میں given ہے اور یہ دو values ہم نے نکال نی ہیں یہ دو values ہم نے نکال نی ہیں تو ہمیں پتہ ہے یہ formula آپ کو یاد ہونا چاہیے اس کا مطلب ہے کیونکہ کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ 4xy is equal to x plus y ka whole square minus x y minus y ka whole square یعنی اس formula میں سے جب آپ minus کرتے ہو اس formula لے کے اس کا formula بھی کھول لو پھر plus minus کرو تو 4xy ہی بنے گا ٹھیک ہے نا تو آپ اس کے لئے اپنے یقین کے لئے کر کے دیکھ لو تو 4xy ہی انصر رہے گا اس کے بعد اس formula کو یاد کر لو کہ 4xy is equal to x plus y ka whole square minus x y whole square ٹھیک ہے جو کہ 5 ہے تو یہاں ہم نے 5 value put کر دی اور square ویسے کا ویسے پھر minus بھی ویسے x minus y value یہ ہمیں کوئسن میں given ہے جو کہ 3 ہے تو یہاں ہم نے 3 put کر دیا اس square ویسے کا ویسے 5 کا square 25 بن گیا 3 کا 9 بن گیا اور بیچ میں minus ویسے آگیا یہ 4 x y ویسے کا ویسے ہی ہے 25 میں سے 9 minus ہو گیا تو 16 بنا اب 4 جو ہے وہ x y سے کیا ملٹی پلائے ہو رہے تو وہ برابر کے اس طرف جا کے divide ہو جائے گا 16 divided by 4 ہو جائے گا 4 کو 16 divide کریں گے تو x y کی x y کی value نکال لے ایک کام ہم نے کر لیا ٹھیک ہے ایک part ہمارا حل ہو گیا اب ہم نے کیا نکال نکال x q plus y cube اب یہ فارمولہ بھی آپ کو یاد ہوگا x plus y cube is equal to x cube plus y cube plus 3 x y into x plus y یہ فارمولہ اگر آپ کو یاد put کر دینا ہے پھر cube ویسے کا ویسے پھر equal کا sign یہ x cube plus y cube value ہمیں given نہیں ہے تو اس کو ویسے ہی given دیں گے plus 3 اس کے بعد x y value ہمیں given ہے جو ہم نے ابھی نکال لیا وہ 4 نکال ہے تو x y کی جگہ پہ ہم 4 put کر دیں گے اور x plus y کی جگہ پہ یہ جو question میں given x plus y is equal to 5 تو x plus y کی جگہ پہ ہم 5 put کر دیں 5 کا cube یعنی کہ 5 3 مرتبہ multiply ہو رہا ہے 5 کو جب 3 مرتبہ multiply کرتے ہیں تو 125 آتا ہے equal to x cube plus y cube کو دیا 3 4 5 یہ 3 values multiply ہو رہی تھی 3 4 12 12 5 60 تو یہ 60 آگیا x q plus y cube کو ویسے ہی ریند دیں گے 60 پلس میں ہے تو یہ اس طرف برابر آئے گا تو 125 ویسے کا ویسے 60 پلس 60 جب ادھر آئے گا تو وہ کیا ہو جائے گا مائنس 60 ہو جائے 125 میں سے 60 کو مائنس کر دیں گے تو باقی 65 آئے گا اور یہ آپ کی value نکلی ہے x q y q 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 لیفٹ سائٹ پر لکھتے ہیں اور جو value نکلتی ہے اس کو رائٹ سائٹ پر لکھتے ہیں تو اس کو ہم نے اس شکل میں لکھ دیا جس سے کوئی فرق نہیں بڑھتا یہ ہمارے پاس value find out ہو گئی کیس x q 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 نمبر 6 میں اس نے p q value دی ہے جو q 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 ون اوور پی ہمارا کیا ہو جائے گا ون اوور ٹو پلس سکیر روٹ تھری ہو جائے گا اب اس کو ریشلائز کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں ملٹی پلائے کریں گے ٹو مائنس سکیر روٹ تھری سے اور پھر ڈیوائیڈ بھی کر دیں گے ٹو مائنس سکیر روٹ تھری سے آپ کو پتہ ہے میٹس کا رول ہے کوئی چیز خود سے ہم ملٹی پلائے کرتے ہیں وہی چیز ہم ڈیوائیڈ بھی کرنی ہوتی ہے تاکہ بیلنس رہے تبدیلی کوئی نہ آئے دیکھیں ہم نے ملٹی پلائے کیا تو وہی چیز ڈیوائیڈ بھی کر دی ٹھیک ہے اب کیا ہوگا اوپر والی ویلیو اوپر والی ویلیو سے ملٹی پلائے ہو جائے گی نیچے والی ویلیو نیچے والی ویلیو سے ملٹی پلائے ہو جائے گی جو نیچے ہے وہ کیا بن رہا ہے a پلس b a مائنس b یہ ہمیں فارمولہ پتہ ہے کہ کیونکہ a پلس b انٹو a مائنس b is equal to a سکیر مائنس b سکیر یہ آپ کو پتہ ہے اوپر والی ویلیو کو وان سے ملٹی پلائے کیا ہے تو وہ تو ویسے کی ویسے ہی رہے گی یعنی کہ 2 مائنس سکیر روٹ 3 ویسے کا ویسے ہی رہے گا یہ ہمارے پاس شکل ہے اور ہم نے اس شکل میں بنانا ہے تو ہم کیا کر دیں گے 2 کا 2 کا سکیر مائنس سکیر روٹ 3 کا سکیر ٹھیک ہے نا 2 کا سکیر کیا ہو جائے گا یہ 2 مائنس سکیر روٹ 3 ویسے کا ویسے 2 کا سکیر کیا ہو جائے گا 4 ہو جائے گا پھر مائنس یہ 2 سکیر روٹ سے کٹ جائے گا 4 مائنس 3 4 مائنس 3 یعنی کہ 1 اور جب کو پتہ ہے ڈینومی ریٹر کو جاگر 1 ہو ڈینومی ریٹر میں تو اس کو ہم شور نہیں کرتے 4 مائنس 3 1 آیا اس کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے یہ ہمارے پاس 1 آور پی کی ویلیو نکلی ہے ٹھیک ہے اب 1 آور پی کی ویلیو نکل لہی ہے تو اب ہم نے یہ چاروں پارٹ حل کر لینا ہے دیکھیں پہلا پارٹ ہے پی پلس 1 آور پی تو اس کو ہم حل کرتے ہیں پی پلس 1 آور پی پی ہمارے پاس کیا ہے 2 پلس سکیر روٹ 3 ہے 2 پلس سکیر روٹ 3 ہے اور 1 آور پی کیا نکل ہے 2 minus 1 over 2 minus square root 3 یہ بیچ میں plus ہے 1 over P کی value ہے 2 minus square root 3 یہ ہم نے ابھی نکال لیا تو آپ دیکھیں اس کو اگر ہم کھول لیں تو 2 plus square root 3 اور plus 2 اور minus square root 3 یہ plus ہے یہ minus ہے تو plus square root 3 minus square root 3 اسے کٹ جائے گا اور آپ کے پاس جو value آئی گی 2 plus 2 یعنی کہ 4 یہ ہمارے پاس کس کی value آئی P plus 1 over P کی value آئی یعنی کہ first part کی جو ہمیں کوسن میں given ہے یہ والے اب ہم second part دیکھتے ہیں second part کیا ہے P minus 1 over 1 over P اب P کی value ہمارے پاس کیا ہے وہ ہے 2 plus square root 3 2 plus square root 3 اور 1 over P کی value کیا ہے 2 minus square root 3 بیچ میں کیا ہے minus ہے 1 over P کی value کیا ہے 2 minus square root 3 اب اس کو حل کریں 2 plus square root 3 ویسے کا ویسے minus multiply ہو جائے گا minus 2 ہو جائے گا minus جب اس سے multiply ہوگا square root 3 سے تو minus minus plus ہو جائے گا دیکھیں یہ minus 2 سے بھی multiply ہوئے یہاں plus تھا تو minus plus minus ہی رہا minus جب اندر square root 3 سے multiply ہوئے اس کے ساتھ minus ہے تو minus minus equal to plus اب یہ 2 ہے یہ minus 2 ہے 2 minus 2 سے کٹ جائے گا دیکھیں یہاں بھی coefficient 1 ہے یہاں بھی coefficient 1 ہے تو coefficient 1 ہوتے ہیں اس کو ہم show نہیں کرتے کیونکہ اب ہم نے add کرنا ہے تو 1 square root 3 ہے plus 1 square root 3 تو یہ ہو جائے گا add کریں گے تو 2 square root 3 ٹھیک ہے نا یہ آپ کے پاس نکلے ہے P minus 1 over P کی value second part کی value بھی ہمارے پاس نکلے ہے first ہم نے یہ نکالی ہے اور second ہم نے یہ نکالی ہے ٹھیک ہے اب ہم third part کو دیکھتے ہیں third part جو ہے ہمارا وہ کیا ہے P square plus 1 over P square یعنی کہ ہمارے پاس یہ value دی ہوئی ہے اس کا ہم کیا لے لیں ہم square لے لیں دیکھیں P plus 1 over P کا ہم نے square لے لیا اور یہاں 4 ہے 4 کا بھی اس طرف بھی square لے لیا اب یہاں فارمولہ کونسا لگیں گے A square plus B square plus 2AB کا میں لکھ لیتی ہوں کیا A square plus B square plus 2AB B کس کے اقل ہوتا ہے A plus B کا whole square ایسے ہی ہوتا ہے تو یہ والی شکل ہمارے پاس given ہے اور ہم نے یہ شکل بنانی ہے A square کیا ہو جائے گا P کا square ہو جائے گا plus B کا square کیا ہو جائے گا 1 over P کا square ہو جائے گا plus 2A ہمارے پاس P ہے اور B ہمارے پاس 1 over P ہے تو P لکھ لیں گے اور 1 over P بھی لکھ لیں گے اور یہاں کیا ہو جائے گا 4 کا square کیا آ جائے گا 16 P پی سے کٹ جائے گا یہ P square plus 1 over P square کی ہمارے پاس value آ جائے گی یہاں 1 بچے گا 2 کو 1 سے multiply کریں گے تو 2 ہی بنے گا plus 2 ہے جب بڑا بر کے اس سف جائے گا تو minus 2 ہو جائے گا 16 minus 2 یعنی کہ 14 یہ آپ کے پاس نکلے ہے P square plus 1 over P square کی value ٹھیک ہے اوکے اب ہم last part کر رہے ہیں third part بھی آپ کا ہو گی ہے یہ آپ کا انصر نکلے اب ہم fourth part کر رہے ہیں P square minus 1 over P square یہاں ہم نے جو فارمولہ لگانا ہے وہ لگانا ہے A square minus B square is equal to A plus B into A minus B ٹھیک ہے اب P square minus 1 over P square تو یہ والی شکل ہمارے پاس given ہے تو ہم نے اس شکل میں convert کرنا ہے تو P square minus 1 over P square کس کے equal ہوگا A plus B یعنی کہ P plus 1 over P اور A minus B یعنی کہ P minus 1 over P ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس value آگئی اب P plus 1 over P کی value ہم نے کیا نکالی ہے وہ 4 نکالی ہے تو اس کی جگہ پہ 4 put کر دیں گے P minus 1 over P کی value ہم نے نکالی ہے 2 square root 3 تو اس کی جگہ پہ ہم 2 square root 3 put کر دیں گے دیکھیں یہ P plus 1 over P کی value نکالی ہے جو کہ 4 ہے P minus 1 over P کی value نکالی ہے ہم نے جو کہ ہے 2 square root 3 اب 4 2 سے multiply ہو جائے گا یا جائے گا 8 square root 3 اور یہ آپ کے پاس answer نکالی ہے P square minus 1 over P square کی value یعنی کہ یہ والا part ہم نے نکال لیا ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس first part کا answer ہے یہ ہمارے پاس second part کا answer ہے یہ ہمارے پاس third part کا answer ہے اور یہ ہمارے پاس fourth part کا answer ہے ٹھیک ہے تو کوسر نمبر 6 آپ کا complete ہو گیا ہے کوسر نمبر 7 بھی same to same ایسے ہی ہے اگر کوسر نمبر 6 آپ سے ہو گیا آپ کو سمجھ آ گئی ہے تو کوسر نمبر 7 بھی آپ سے easily ہو جائے گا اوکے اب ہم جلتے ہیں کوسر نمبر 8 کی طرف اب ہم کر رہے ہیں کوسر نمبر 8 کوسر نمبر 8 کے total دو پارٹ ہیں میں first part آپ کو کروا رہی ہوں کوسر نمبر 8 کا جو first part ہے اس نے کہا simplify اس کو just simplify کرنا ہے یہ آپ کے پاس کوسر دیا ہو ہے تو کیا کرو گے سب سے پہلے rationalize کرو گے کوسر تھوڑا مشکل لگ رہا ہے تو آپ پریشان آپ نے بالکل نہیں ہونا اس لیے کہ صرف ہم نے rationalize کرنا ہے value بڑی ضرور ہے لیکن کہا ہوا ہی ہے جو پرانا ہے جو ہم نے پیچھے کرتے رہ گئے ہیں یعنی کہ rationalize اب دیکھیں یہ value ویسے کی ویسے آگئی دیکھیں ان دو کے بیچ میں کیا ہے minus کا ذائنہ ہے تو rationalize کرنے کے لیے کیا کریں گے جب multiply کریں گے same اسی value سے multiply کریں گے لیکن کیا ہوگا بیچ میں plus آ جائے گا same یہی value یہاں بھی plus ہے یہاں بھی plus ہے جو چیز multiply ہو رہی ہے اسی چیز سے ہم نے divide کر دیا تاکہ balance قائم رہے اب اوپر والی value اوپر والی value سے multiply ہو جائے گی دیکھیں یہ اور یہ same to same value ہے جب دو values لکھی ہوئی ہوتی ہیں multiply ہو رہی ہوتی ہیں تو ہم ایک دفعہ اور x دو values اور multiply ہو رہی ہوتی تو ہم ان کو اکٹھا کر کے ایک دفعہ لکھ کے اس کے اوپر square لگا لیتے ہیں اسی طرح یہ دو پوری value جو اوپر والی values تھی same values تھی تو ہم نے کیا کیا ان کو ایک دفعہ لکھ کے ان کے اوپر square لگا لیا ٹھیک ہے نا تو نیچے ہم نے کیا کیا نیچے ہم نے formula apply کیا ہے a plus b a minus b is equal to a square minus b square a into a plus b دیکھیں یہاں a square plus 2 ہے a یہاں بھی a square plus 2 ہے اور square root کے اندر ہے یہ دو values a ہو گئی دو values b ہو گئی تو a minus b multiply ہو رہا ہے a plus b سے تو کیا بنے گا a کا square minus b کا square ٹھیک ہے سمجھ آ گئی اوپر ہم نے square کٹھا کر کے لکھ لیا دو values تھی same values تھی تو ہم نے ان کو دو دفعہ لکھا ہوا تھا ہم نے اس کو ایک دفعہ لکھے اس کے اوپر square لگا لیا اس کی وجہ سے نیچے ہم نے formula apply کیا a minus b into a plus b is equal to a کا square minus b کا square یہ والا formula ہم نے apply کیا اب دیکھیں اوپر جو شکل بنی ہے اس پہ ہم نے یہ والا formula لگا لیا a plus b کا whole square is equal to a square plus b square plus 2 a b یہ ہمارے پاس a ہے تو اس کا square a کا square پھر plus b square b ہمارے پاس یہ پوری value ہے plus b square plus 2 a b plus 2 a ہمارے پاس کیا ہے یہ ہمارے پاس a ہے اس کی جگہ پہ یہ لکھ لیا پھر ہم نے ارپاس b آنا تھا b ہمارے پاس کیا a square minus 2 square root کے اندر یہ ہم نے لکھ لیا نیچے دیکھیں یہ square square root سے کٹ گیا یہاں بھی square square root سے کٹ گیا تو یہ باہر آگیا a square plus 2 پھر minus ہے اور یہ پھر ہم نے bracket میں لکھ لیا a square minus 2 یہ بھی square root سے باہر آگیا یہاں تک ہو گیا دیکھیں اب اس کا square ہے یہ square root سے کٹ جائے گا یہاں بھی square root سے کٹ جائے گا a square plus 2 آگیا پھر plus a square minus 2 آگیا پھر plus 2 ہے یہ دونوں square root کے اندر ہیں تو دونوں کو ہم نے square root کے اندر لکھ لیا a square plus 2 اور a square minus 2 نیچے a square plus 2 ویسے کا ویسے minus multiply ہوگا minus a square آجائے گا یہاں بھی minus ہے اور یہاں 2 کے ساتھ بھی minus تو minus minus سے multiply ہوگا تو وہ plus ہو جائے گا تو plus 2 آگیا ٹھیک ہے تو a square minus a square a square minus a square سے کٹ جائے گا نیچے کیا آجائے گا 2 plus 2 4 اوپر دیکھیں a square a square یعنی کہ minus 2 سے کٹ گیا یہ 2 ویسے ہی رہنے دیا کیونکہ یہ square روٹ کے ساتھ لگا ہوا ہے تو یہ 2 ویسے ہی رہنے دیا اب یہاں پھر ہم نے یہ فارمولہ لگا لیا a plus b a minus b a plus b a minus b is equal to a square minus b square دیکھیں a square a square پہلے وجود a square کا پھر سے ہم نے square لیا تو کیا بن گیا a 4 بن گیا پھر minus b ہمارے پاس کیا ہے وہ 2 ہے 2 square تو 4 آگیا ٹھیک ہے اب یہ 2 ہم نے کیا کر لیا 2 a square اور یہ ویسے کا ویسے رہنے دیا اب نیچے 4 موجود ہے 2 plus 2 4 اب ان دونوں میں سے پہلی value یہ ہے اور سکیئر روٹ کے اندر ویسے آگئی جب ہم نے 2 common لیا تو سکیئر روٹ کے اندر جو values ہیں یعنی 4 اور a4 ان میں سے کچھ common نہیں آئے سکیئر روٹ کے اندر ویسے ویسے value ہی رہے گی ہم نے 2 جب common لیا تو اس value میں سے 2 common آیا اس پوری value 2 اور یہ آپ کا answer ہے کوسر number 8 کے first part کا کوسر number 8 کے first part آپ کا ہوگی ہے کوسر number 8 کا جو second part وہ بہت easy ہے اس میں آپ ریشنلائز نہیں کرنا اس میں آپ کے پاس دو values ایسے لکھی ہوئی ہیں ان کا آپ نے lcm لینے lcm لینے کے بعد cutting کر کے آپ کا answer آجائے گا اگر آپ کا answer نہ ہے تو آپ نیچے comment میں مجھے کہنا میں نیکس class میں آپ کو پارٹ کروا دوں گی ریویو ایکسرسائز 4 complete ہو گئی ہے امید ہے آج کا لیکچر آپ کو سمجھ آیا ہوگا انشاءاللہ کل ملتے ہیں کل تک کے لیے اللہ ملتے